ہیلو فرینڈز آج میں بنانے جا رہی ہوں لٹی چوکھا جو کی بیہار کا بہت ہی فیمس ڈس ہے تو چلیے ہم سرو کرتا ہے بنانا دو بیگن لیا ہے بیگن کو اس طریقے سے میں نے کٹ لیا ہے اندر دیکھ لیا ہے کیڑے تو نہیں ہیں اب ہم اسے بھونیں گے گیس پہ ساتھ میں ٹماٹر بھی بھون لیں گے آپ چاہے تو بوئل آلو بھی لے سکتے ہیں چوکھے کے لیے اسے اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد ہم چھلکے نکال لیں گے اس کے چھلکے نکالنے کے بعد میں نے بارک کٹی ہوئی پیانج لیے بارک کٹی ہوئی دھنیا لیے ہری دھنیا بارک کٹی ہوئی ہری میچ نمک سواد انشار سرسو کا تیل ایڈ کیا ہے میں نے لاشٹ میں میں نے نیمو ایڈ کیا اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہمارا چوکھا تیار ہے پھر ہم ستو لے رہے ہیں ڈیڑھ کٹوری اسی کٹوری سے اس میں ہم پیانج ایڈ کریں بارک کٹی ہوئی ہری دھنیا ہری بارک میٹ شکٹی ہوئی نمک سواد انشار نیمو چاٹ مسالہ ڈیڑھ چمچ میں نے اچار ایڈ کیا آم کا اچار اب سرسو کا تیل ایڈ کریں گے اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تیار ہو گئی ہماری ہم نے آٹے کی لوئی بنا کے ہم نے اس طریقے سے بیل لیا ہے میں نے پتلے بیلے ہیں آپ کو موٹی اچھی لگتی ہے تو آپ موٹا بیلیں کیونکہ مجھے پتلی پسند ہے اس لئے میں نے پتلی بیل لیا ہے اب اس طریقے سے ہم اسے پیک کر دیں گے پیک کرنے کے بعد جو اوپر کے بچے ہوئے آنٹے کو ہم نکال لیں گے اس طریقے سے اب اسے گول گول ہاتھوں کے مدد سے گھوما کے گول بنا لیں گے یہ میری لٹی ریڈی ہو گئی ہے اب اسی طرح ہم بیلیں گے بیل کے ہم اسے دو چمچ ایڈ کریں گے دو چمچ بھر کے بند کر دوں گے بند کر کے اوپر آنٹا بچ رہا ہے اسے میں نکال دوں گے پھر آنٹوں کے مدد سے گول گول گھوما دوں گے میری لٹی بن کے تیار ہے یہ اب اسے میں سیک ہوں گی میں اسے گیس بھی سیک رہی ہوں بلکل لو فلیم میں سیک نہیں ہے اگر ہم اسے میڈیم فلیم پہ بھی کر دیں تو یہ جل جائے گی لو فلیم میں بلکل اسے گھوماتے ہوئے سیک نہیں ہے چاروں طرف سے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے چاروں طرف سے گھوما گھوما کے ہم نے سیک لیا اسے اب سیکنے بعد ہماری لٹی بھی ریڈی ہو گئی ہے ہم نے سرب کیا دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اتنی اچھی پکی ہے اندر سے بھی کھانے میں بھی اتنی سوادسٹ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سسکرائب کمنٹ تھائنک یو فور واشنگ میہ ویڈیو موسیقا